اما بعد فقد خال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المبین وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ وَأَقَامَ اسْفَلَاتَ وَآتَ الزَّكَارِ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ صَدَقَ اللَّهِ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ وَبَلَّغَنَا وَنَحْنُ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکارِ دُعَالم نورِ مُجَسْم صلی اللہ علیہ وآلہِ 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 وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمِ کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخرتہ فرمایا میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلامیں موجز نظام میں انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ وعمل صالحا من آمن باللہ وعمل آخر من آمن باللہ والیوم الآخر وعقام الصلاة وآتا الزکاة ولم یخشا الا اللہ وعسا اولئے وعسا اولئے ان یكونو من المحتدین اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر یقیناً اللہ کی مساجد کی آبادکاری کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ پر ایمان لگتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لگتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لگتے ہیں اور خیامت کے دن پر ایمان لگتے ہیں انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعقام الصلاح اور صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت ہی ان کے حصے میں آئی ہوئی دولت نہیں ہوتی وعقام الصلاة وات الزکا وہ نماز بھی خائم کرتے ہیں ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں زندگی بھر نماز کی پابندی کرتے ہیں وعقام الصلاة وعات وعات الزکا اور زکاة دیتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والا ایمان والا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ نماز کی پابندی کرنے والا بھی ہوتا ہے اور ایمان والا ہو جو بے ایمان ہو اسے مسجدوں کی آباد کاری سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا مسجدوں کی آباد کاری سے کوئی تعلق نہیں اسے حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسجد کا منتظم بنے مسجد کا امام بنے مسجد کا متولی بنے مسجد کا صدر بنے مسجد کی دیکھ ریک اس کے حصے میں دی جائے مسجد کا انتظام کرنے والا مسجد کا صدر مسجد کا متولی مسجد کا سیکیٹری مسجد کا خازن مسجد کی کمیٹی کا رکن وہی ہو سکتا ہے من آمن باللہ جو ایمان والا ہے ایمان والے سے مراد جو اہل سنت ہے جو سنی ہے اللہ نے جہاں بھی یا ایوہ اللہ دین آمنوں یا ایوہ اللہ دین آمنوں ایمان والوں ایمان والوں جگہ جگہ پکار ہے تو ایمان والوں سے کون مراد کون مراد اے سنیوں چونکہ اُس زمان قرآن کے نزول کے وقت پر سنی کے اسطلاح نہیں تھی وہاں تو یکی اسطلاح تھی ایمان والا فرخہ ناجیہ کو مومن کہا جاتا تھا مومنین کی جماعت کہا جاتا تھا 73 فرخوں میں 72 فرخے جہنم میں جانے والے ایک فرخہ نجات پانے والا جنت میں جانے والا اُس ایک فرخے ہی کو اللہ نے پکارا ہے جگہ جگہ قرآن میں اُس ایک فرخے ہی کو پکارا ہے یا ایوہاللہ دین آمنو یا ایوہاللہ دین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لائے اے وہ لوگ جو ایمان لائے اے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ نے جن کو پکارا اے وہ لوگ جو ایمان لائے اے وہ لوگ جو ایمان لائے یہ وہی جب آتی رہی قرآن میں اللہ جب جب پکارتا رہا اے وہ لوگ جو ایمان لائے اس وقت تک ایمان والے تھے صرف ایک ہی جماعت میں منحصر ایک ہی جماعت سے مختص تھا ایمان والوں کا گروہ وہ صحابہ کی جماعت صحابی صحابی ہوتا ہے وہا بھی نہیں ہوتا صحابی صحابی ہوتا ہے خارجی نہیں ہوتا صحابی اسی کو کہتے ہیں جو ناسی بھی نہیں ہوتا صحابی اسی کو کہتے ہیں جو خارجی نہیں ہوتا صحابی اسی کو کہتے ہیں جو رافزی نہیں ہوتا صحابی اسی کو کہتے ہیں جو خالی آلی نہیں ہوتا صحابی اسی کو کہتے ہیں جو وہا بھی نہیں ہوتا اور جتنے بھی صحابہ تھے جتنے بھی صحابہ تھے جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب کے ساتھ سنی تھے اللہ کی عزت کی خسام اور آپ پوچھیں گے بھئی آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے بھی کہا ہے اللہ کے اللہ نے بھی کہا ہے تو میں جواب دوں گا کہ اللہ کا کہا وہی ہے جو اللہ کے حبیب کا کہا ہوا ہے خوال پیمبر خوال خدا حضور کا ہر ارشاد خدا کا ارشاد یہ میرا حبیب اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن حکیم میں والنجم کی صورت میں یہ میراج میں جانے والا میراج سے واپس آنے والا خوابہ خوسائن کی منزل میں جا کر امہانی کے گھر لوٹنے والا یہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہی نہیں اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہی نہیں یہ تو وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے یہ وہی کہتا ہے جو وحی آسمانی ہوتی ہے یہ وہی کہتا ہے جو خدا کا کہا ہوتا ہے لب و دندان اس کے ہوتے ہیں کلام رب کا ہوتا ہے بات اس کی ہوتی ہے مو مبارک اس کا ہوتا ہے اس کا ارشاد خدا کا ارشاد ہے اس کا کلام خدا کا کلام ہے کلام خدا ہے کلام محمد حضرت کامل حیدر آبادی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کلام خدا ہے کلام محمد خدا خود ہے گویا بنام محمد یہ اپنی خواہش سے نہیں کہتا دوسرے جس طرح اپنی خواہش سے کہتے ہیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں لیکن یہ محبوب رب ظلمنن یہ تاجدار انبیاء یہ سید المرسلین یہ خاتم النبیین یہ خائد غرر المحجلین یہ سید الاولین والآخرین یہ صاحب لوائل حمد یہ ساخیہ کاؤسر یہ شفیع المذنبین یہ وہ جس کا تخت عرش آزم بنا یہ تو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں اس کی زبان سے نکلتا تو حضور نے کیا فرمایا حضور نے کیا فرمایا کیا بت ہو رہی تھی میں نے کہا کہ ہر صحابی سنی تھا ہر صحابی سنی ہے غیر سنی صحابی ہو ہی نہیں سکتا ہم ہر صحابی کو سنی مانتے ہیں ہر صحابی کو اور سنیوں کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے مومنین سنیوں کو قرآن میں کیا کہا ہے کیا کہا گیا ہے ایمان والے آپ سمجھ رہے ہیں تو صحابہ جو تھے وہ مومنین تھے اور سنی تھے سب کے سب سنی تھے فرخہ ناجیہ اہل سنت و جماعت میں تھے خلیل سرکال دعالم صلو اللہ علیہ وعالیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت تہتر فرقو میں بڑھ جائے گی میری امت ستر پر تین فرقو میں ستر پر تین ٹولوں میں ستر پر تین جماعتوں میں ستر پر تین گروہوں میں بڑھ جائے گی کل ہم فی النار وہ سب کے سب آگ میں ہوں گے ستر پر تین کہ ستر پر دین آگ میں ہوں گے اللہ واحد مگر یہ ایک آگ میں نہیں ہوگی مطلب ہے کہ بہتر میری امت ستر پر تین فرقوں میں بڑھ جائے گی ان میں بہتر فرقے ستر پر دو فرقے سیونٹی ٹو فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ وہ جنت میں جائے گا وہ نجات پائے گا نجات پانے والا کہلائے گا جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ یہ ایک فرقہ جو ناجی ہوگا جہنم میں نہیں جائے گا جنت میں جائے گا وہ کون سا فرقہ ہوگا تو فرمایا مانا علیہ وآصحابی وہ فرقہ جس میں میں ہوں تو اہل سنت و جماعت فرقے میں حضور نے خود کو بتایا سنیوں خوش ہو جاؤ تم وہ جماعت ہو جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابی مانا علیہ وآصحابی اور میرے سب صحابہ جس جماعت میں ہوں گے وہ ناجیہ فرقہ ہے نجات پانے والا فرقہ ہے اسی فرقہ کو سنی کہتے ہیں اسی کو اہل السنت و جماعت کہتے ہیں اسی کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں اسی کو اہل سنت کہہ دیتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو صحابہ اکرام سب کے سب سنی تھے اور ان سے اللہ خطاب فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنون یا ایوہ اللہ دین آمنون ایمان والو ایمان والو ایمان والو سبا اللہ جی اے دولت مندو کتاب نہیں ہے اے بادشاہ ہو کتاب نہیں ہے اے بادشاہ ہو اے تاجدار ہو قرآن میں کتاب ہے یا ایوہ الملوک اے بادشاہ ہو کتاب نہیں ہے اے تاجورو خطاب نہیں اے پہلوانوں خطاب نہیں اے مالداروں خطاب نہیں خطاب کیا ہے یا ایواللہ دین آمنون اے وہ لوگ جو ایمان لائے اے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اے ایمان والوں بھی نہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لانے کا کام ان کا اللہ کو پسند ہے اس کام کو دکھا رہا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے اے وہ لوگ جو ایمان لائے تو جو بھی ایمان لائے وہ ایمان بھالا ہے خواہ وہ سید ہو خواہ وہ شیخ ہو خواہ وہ مغل ہو خواہ وہ پتھان ہو خواہ وہ انساری ہو خواہ وہ کمار ہو خواہ وہ بڑھائی ہو خواہ وہ مزدور ہو اللہ ایمان کو دیکھتا ہے اور کسی ذات ازمات کو دیکھتا نہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم جو بھی ہو جس ذات سے بھی تعلق رکھتے ہو جس نسل کے بھی ہو اگر ایمان والے ہو تو ہم تمہیں پکارتے ہیں سب ہمیں پکارتے ہیں ہم تمہیں پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب پکارتے ہیں اللہ ایمان والوں کو پکارتے ہیں سب اللہ کو پکارتے ہیں ایمان والے بھی اللہ کو پکارتے ہیں لیکن اللہ سب کو کہاں پکارتا ہے مالداروں کو نہیں پکارتا مشہور لوگوں کو نہیں پکارتا عزراء کو نہیں پکارتا امیروں کو نہیں پکارتا وزیروں کو نہیں پکارتا منسٹرز کو نہیں پکارتا کیسے پکارتا ہے ایمان والوں کو پکارتا ہے یا ایوہ اللہ ایک جگہ نہیں جگہ جگہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی پہلی ازاں ہو جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو وزیروں بھائی اور بے اوبار چھوڑ دو تیارت چھوڑ دو ملازمت چھوڑ دو آپ سمجھ رہے ہیں وزیروں بھائی جمعہ کی پہلی ازان ہوتے ہی تیارت چھوڑ دینا ضروری ہے پہلی ازان کے بعد بھی کاروبار میں مصروف رہنا تیارت میں بے اوشرا میں مصروف رہنا مطروح تحریمی ہے ناجائز ہے ممنوع ہے محضور ہے گناہ اسرال کریں گے تو گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جائے گا تو ارزے کر رہا تھا یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی الاسفلات من یوم الجمعہ فسعو الى ذکر اللہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو کہیں تمہیں قافل نہ کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے ومن یفعل ذالک فاولائکہم الخاسرون یا بھی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو آپ لوگ سمجھ رہی ہیں اے محلی لبان اردو ہے یہ حضرات تو یوپی وغیرہ آپ حضرات یوپی سے یوپی سے یوپی بحال یہ تو ان کی اردو ان کی ہے بات سمجھ میں آ رہی یہ تو اب آپ حضرات سب میری اردو سمجھ رہے ہیں تو عرضے کر رہا تھا یا ایوہ الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ اے ایمان والو کہیں تمہیں غافل نہ کر دیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک جگہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتخون اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کر دئیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم روزوں کے ذریعے متخیبا جاؤ یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکن فاو خسوتن نبی سبحانہ اللہ بہت اچھا حافظ ہے بہت اچھا بہت سے حافظ ہوتے ہیں مستحضر نہیں ہوتا ہی بھول جاتے ہیں قرآن حکیم کی ایک آیت بھی یاد کر کے بھول جانا گناہ کبیرہ ہے جب تک وہ بھولا رہے گا اس گناہ کبیرہ میں مسلسل متعلہ رہے گا کسی کو ستر آیتیں یاد نہیں ہیں بھول گیا ہے کوئی حفظ کر کے ہزار آیتیں بھول گیا ہے تو ہزار گناہ کبیرہ مسلسل کر رہا ہوگا وہ کرنے والا خابط ہوگا جب تک کہ وہ ان آیتوں کو پھر سے یاد نہیں کر لے گا تو کیا ارز کرنا تھا بھول گیا آپ ادرات یا بھی ایمان والوں کو پھر کر رہا ہے تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اے ایمان والوں بھول گیا ہے وَمْسَهُ بِرْقُنْسِكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ ہے صبر ہے فَقْسِلُو کا حکم ہے اس کے لئے اَرْجُ لَكُمْ کا وَمْسَهُ ہوتا مساہ پر ہوتا تو اَرْجُ لِكُمْ آ جاتا تو خیر بندگانی خدا عرضے کر رہا تھا يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا اَيْمَانُوا جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو عضو کرو اور عضو میں پہلے کیا کام ہے فرض کیا ہے پہلا اپنا چہرہ دھو آپ سمجھ رہے ہیں تو جگہ جگہ ایمان والوں سے خطاب ہے يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَخُونُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ایمان والوں تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تمہارا خود عمل نہیں ہے قَبْرَ مَقْتَنِنْ بَاللَّهِ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پکارتا ہے تو صرف ایمان والوں کو پکارتا ہے اور کسی جماعت کو پکارتا نہیں کیوں ہر جماعت سے عالی جماعت اللہ کی نظر میں ایمان والوں کی جماعت ایمان والوں کی جماعت تو اللہ تبارک و تعالی اور وہ ایمان والے کون ہیں ہاں قرآن جیسے ایمان والا پکارتا ہے نا ایمان فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُمِنِينَ اللہ کے لئے عزت ہے آئے آئے سنیے قرآن کیا کہتا ہے کیا عزت اسے بڑی عزت ملی ہے کونیں کومتی ہے بڑی عزت ملی ہے کافر ہے بڑی عزت ملی ہے مشرک ہے بڑی عزت ملی ہے مشرک کو عزت ملتی ہے مشرک اور عزت ملی ہے دیوانوں کیا کہہ رہے ہو اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ عزت کا مالک اللہ ہے صاحب عزت ہوئے اسے کیا کہتے ہیں ہم رَبُّ الْعِزَّةُ رَبُّ الْعِزَّةُ عزتُ عزت کرم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِی رَسُولِ اور اللہ کے رسول کے لئے عزت وَلِی مومنین ایمان والوں کے لئے عزت اب تم دیکھ لو تم ایمان والے ہو تو عزت ہے تم عزت مند ہو تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں ہماری شعال پرانی ہے ڈاکٹر حسین حسن نعیم صاحب کا شعر مجھے بہت بچپن سے بہت یاد ہے مدرس آئے تھے حسن نعیم حضرت یہیہ منیری رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق حسن نعیم ان کا شعر ہماری شعال پرانی ہے پاؤں گندہ ہے مگر ضمیر سلامت ہے عشق زندہ ہے عشق رسول زندہ ہے ہماری شعال پرانی ہے چپل نہیں ہے ننگے پہر چلنے کی وجہ سے پاؤں گندہ ہے مگر ضمیر سلامت ہے عشق زندہ ہے آپ نے بہار کا نام لیا یہ بہار ہی کے حضرت یہیہ منیری رحمت اللہ علیہ تو کیا عرض کر رہا تھا ایمان والا ہے عزت مند ہے فقیر ہوا تو کیا ہوا عزت مند ہے بیمار ہوا تو کیا عزت مند ہے ایمان والا ہے بدن پہ کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں کیا ہوا یہ عزت مند ہے کیسا عزت مند ہے بادشاہ کو وہ عزت نہیں بے ایمان بادشاہ کو وہ عزت نہیں جو اسی ہے ننگے پہر چلنے والے ایمان والے کو حاصل ہے دیکھ کر بولیں بلال حبشی کو ہوریں دیکھ کر بولیں بلال حبشی کو ہوریں بادشاہوں سے محمد کا غلامت چاہے عزت مند ہے ایمان والا ہے اس کے پڑا گندہ بالوں کو نہ دیکھو جاولیدہ بالوں کو نہ دیکھو الجھے ہوئے بالوں کو نہ دیکھو گرد و غبار سے اٹے ہوئے چہرے کو نہ دیکھو اس کے پھٹے پرانے کپروں کو نہ دیکھو اس کی غربت پہ نہ جاؤ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے سنی ہے ایمان والا ہے کوئی اس کی خدر نہیں کرتا محمد الرسول اللہ اس کی خدر کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوثِ عاظم اس کی خدر کرتے ہیں خاجہِ اجمیری اس کی خدر کرتے ہیں امامِ عاظم اس کی خدر کرتے ہیں وہ غوثِ عاظم کا لاردہ ہے تو بندگانے خدا کیا عرض کر رہا تھا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ مسجدوں کی آبادکاری وہی کر سکتا ہے مسجدوں کو آباد وہی کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کون ہے پکا سچا کامل ایمان رکھنے والا صحیح ایمان رکھنے والا بے عائد ایمان رکھنے والا کون ہے سنی یا رسول اللہ پکارنے والا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ پکاریں کیا ہمارے اسلاف ایک سائل پشت ہے پشت ہے پشت ہے کیا پشت ہے کیا پشت ہے میرے سے ٹرین میں آتے تھے مل سمجھ مل سمجھ مل سمجھ میں آ رہا ہوں بینگلور کو ایک جواب دے کیا یا رسول اللہ پکارنہ آپے جائز بولتے ہی ہمیں سنے انٹرنیٹ کو کئیسا جائز میں بلک نا جائز کھائیں کئیسا نا جائز ہمارے اسلاف بولیں کیا ہمارے اسلاف یہ اسلاف سکھ لیا ہے یہ انصاف اسلاف اسلاف بولیں کیا حضرت شیخ عبدالخادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہو غوث اعظم نہیں بولا شیخ عبدالخادر جانتے ہو بہت بڑی شخصیت ہے بہت بڑی شخصیت ہے ہم غوث اعظم کہتے ہیں پیرے پیرہ میرے میرہ کہتے ہیں پیرانے پیر کہتے ہیں غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں حضور غوث اعظم دستگیر غوث الورا دیتے ہیں یہ ہمارے اسلاف میں کیسے تھے بہت بڑی شخصیت میں نے کہا یہ شخصیت کیا کہتے ہیں سنو یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا اے اللہ کے رسول ہمارے حال کو دیکھو یا حبیب اللہ اسمع قالنا بولتا ہے وہ شاعری نام اچھا تو شاعری اور ہوتی ہے اور نظر اور ہوتی ہے میں نے کہا وہ کسی اور شاعری کی ہوگی اللہ والوں کی شاعری ایسی نہیں ہوتی وہ اپنی شاعری کے ذریعے تبلیغ دین کرتے ہیں ان کی شاعری غالب کی شاعری نہیں ہوتی میر علیس کی شاعری نہیں ہوتی میر تخی میر کی شاعری نہیں ہوتی بس انہیں یہ خوصیات ان کی شاعری ہے نہیں شاعریش نا تو میں نے کہا شاعری میں کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ اب تم لکھے دو مجھے شاعری میں یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں اتنا تو اتنا تو فتوہ دو مجھے سبان اللہ تو پھر کیوں کہتے ہیں انہوں نے شاعری میں کہا تو تمہارے پاس شاعری میں کہنا بھی ناجائز ہے نا آپ سمجھ رہے ہیں دیکھئے کیسی سمجھ ہے وہ شاعری ہے میں نے کہا شاعری میں آپ کو میں کافر کہوں تو آپ مارا حضرت آپ کے لوگوں آئیسا سخت پاپا کرتے ہیں تم ہمیں مجبور کر رہے ہو سختی پر آمادہ کر رہے ہو سخت چین بجبی نہیں ہوں گے کیوں شاعری ہے خاموش ہو گیا کیا جواب دیتا ہمارے مو لگتا ہے تو کیا پائے گا تو کیا عرض کرتا تھا بھل گیا عبد رات یا رسول اللہ پکارنے والے یہ ہیں سنت و جماعت کی علامہ یا رسول اللہ پکارتی ہوں کیوں پکارتے ہیں ہم سننی ہیں یہ بتانے کے لئے حضور غصص خلین فرماتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ بھائی جسے سلام اللہ شاہ صاحب نظر آ گئے سلام اللہ شاہ صاحب نے دیکھا نہیں آپ لوگ بیزر ہو تو کیا عرض کرتا تھا بھل گئے آپ حضرت سلام اللہ شاہ صاحب جا رہے ہیں ایک سرک سے سلکٹا کی جا رہے ہیں اور ہمارے یہ شیراز آمیری بنگلور سے آئے یہ بھی اسی سرک سے جا رہے ہیں سلام اللہ شاہ صاحب نے انہیں نہیں دیکھا انہوں نے دیکھ لیا سلام اللہ شاہ صاحب کو کہ کیا کریں گے آپ لوگ لیں نظر آ بھل یہ جانتے ہیں سلام اللہ شاہ صاحب کو نہیں سلکٹے میں سلسل امیریہ کے سربراہ ہیں تو اب انہوں نے دیکھ لیا انہوں کو تو کیا کریں گے ذرا بولو آپ بولو بکاریں گے نا شاہ صاحب انہوں نے سنا نہیں انہوں نے سنا نہیں نام لے کے پکاریں سلام اللہ شاہ صاحب انہوں نے مر کے دیکھا ہے السلام علیکم تو جو رسول کو دیکھ لیتا ہے وہ یا رسول اللہ کیسے نہیں پکارے گا اور جو رسول اللہ بکارے گا صلاة و سلام کا ترانہ اس کی زبان سے کیسے نہیں آئے نکلے گا انہوں نے دیکھا نہیں تمہیں سمجھ میں آتی نہیں انہوں نے دیکھا ان کا کام ہے اندوں کو آنکھ والے کیا سمجھ میں آئے گے آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے حضرت ابوالعباس حضرت ابوالعباس مرسی رحمت اللہ علیہ ان کی یاد جب بھی دیدار کی بات آتی ہے ان کی یاد آتی ہے یہ ایسے عاشق رسول تھے ایسے بڑے ولی تھے ایسے بڑے حضور کا دیدار کرنے والے تھے ایسے بڑے عارف کامل تھے میں کیا بیان کروں کیسے تھے اچھے اچھوں سے اچھے تھے حضرت ابوالعباس مرسی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں حضرت ابوالعباس مرسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین مادت نفسی من جملت المؤمنین اگر ایک پلت جھپکنے کے وقت کے لیے پلت جھپکنے سمجھتے ہیں آپ چشم زدن کسے کہتے ہیں فارسی میں حیف در چشم زدن صحبتِ یار آخر شد روئے گل روئے گل سہر نہ دیدے مبہار آخر شد حیف در چشم زدن صحبتِ یار آخر شد روئے گل سہر نہ دیدے مبہار آخر شد میرے دادا پھر ہمیشہ جب میرے والدِ گرامی خاجہ فقیر نواز رحمت اللہ علیہ سے بچھڑتے حیدر آباد جانے کے لیے جب ٹرین میں سوار ہوتے تو سوار ہونے کے بعد ٹرین میں چڑھ کر بلتے ہیں حیف در چشم زدن میرے والد سے کہتے ہیں حیف در چشم زدن صحبتِ یار آخر شد روئے گل سہر نہ دیدے مبہار آخر شد افسوس کہ پلت جھپکنے میں پلت جھپکنے کے وقت میں میرے یار کی صحبت ختم ہو گئی یہ میرے والد سے کہتے تھے میرے دادا پیر حیف در چشم زدن صحبتِ یار آخر شد مدرس آتے ہیں ہمارے گھر تشریف فرما ہوتے تو جب جاتے تو ٹرین میں چڑھ کر فرماتے حیف در چشم زدن صحبتِ یار آخر شد افسوس کہ پلت جھپکنے کے اندر یار کی صحبت ختم ہو گئی روئے گل سہر نہ دیدے مبہار آخر شد پھول کا چہرہ ہم نے جی بھر کے دیکھا نہیں اور بہار کا موسم ہی ختم ہو گیا سورہ سی جزاک اللہ ابوالعباس سورہ سی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ طرفت عائی پلت جھپکنے کے وقت کے لیے بھی اگر رسول اللہ میری آنکھوں سے چھپ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے سنی تھے سبحان اللہ یہ سب ہمارے فرقے والے ہم گناہ گار بدکار سیاہ گار لیکن ابوالعباس مرسی سے پوچھو آپ کون ہے میں سنی ہوں امام آزم سے پوچھو میں سنی ہوں امام مالک سے پوچھو میں سنی ہوں امام جعفل صادق رضی اللہ سے پوچھو آپ کون ہے سنی ہم بھی سنی یہ بھی سنی اے سنیوں تمہارا بیڑا پار ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی انہو چھتے امام مشتہد مستقل علیہ حضرت فاضر بھریل بیار رحمت اللہ نے فرماتے چھتے اماموں تک چھتے امام ہیں امام جعفر صادق ایمہ اہل بیل میں سب مشتہد مطلق امام آزم ابو حنیفہ امام شافی امام احمد بن حمبل امام مالک کی طرح یہ مشتہد مستقل مطلق مشتہد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی انہو فرماتے میں پھیل چکا ہوں بہت اب مجھے سمنٹ نہ پڑ رہا ہے پھیلے تو دلے عاشق سنٹے تو زمانہ ایک لفظ محبت کا اتنا سفہ سانہ ہے پھیلے تو دلے عاشق سنٹے تو زمانہ ایک لفظ محبت کا اتنا سفہ سانہ ہے تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی فرماتے سن لو من عاش فی ظاہری الرسول و ہوا سنی جو رسول اللہ کی ظاہری صیرت پر عمل کرتا ہے شریعت کی تابیداری کرتا ہے ہمیشہ دائرہ شریعت میں رہتا ہے اپنے جسم کو شریعت کی علاو فرزی سے ہمیشہ رکھتا ہے وہ ہی کام کرتا ہے جو شریعت میں مباح ہے جو شریعت میں مستحب ہے جو شریعت میں سنت غیر معقدہ ہے جو شریعت میں واجب ہے جو شریعت میں فرض ہے وہ کام کرتا ہے وہ کام نہیں کرتا جو شریعت میں مقروح تحرم ہے جو شریعت میں اساد جو شریعت میں مقروح تنظیع ہے جو شریعت میں خلاف اول ply نہیں کرتا کیا کرتا ہے یہ ہے سنی جو بولتا وہی ہے جو خدا کو پسند آتی بات خلاف شرع کچھ بولتا نہیں خلاف ایمان کچھ بولتا نہیں خلاف اقائد اہل سنت کچھ بولتا نہیں یہ ہے سنی منعاش فی ظاہری رسول فہو سنی جو ظاہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر پر عمل کرے عمر بھر وہ سنی ہیں منعاش فی باطنی رسول فہو سوفی تو حضرت ابو ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف تعاید اگر ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنے کی دیر میں پلک جھپکنے کی دیر کے لیے اگر رسول اللہ مجھ سے دور میری نگاہوں سے جل ہو جائیں غائل ہو جائیں مَا عَدَدْتُ نَفْسِ مِن جُمْلَةِ الْمُومِنِينَ میں خود کو مومن نہیں سمجھوں گا مطلب کیا میں عمر بھر حضور کو دیکھتا ہوں جب یہ شیر میں ایک نات گنگنہ رہا تھا نات لکھ رہا تھا رمضان کا موسم رمضان کا مہینہ تھا اسی رمضان کا مہین یہ اکشہ ہوگا جب یہ روایت یاد آئی تو ایک شیر ہو گیا اور ڈائنی میں میں نے نہیں لکھا ہے انشاءاللہ لکھ دوں گا اس میں بہت سے آشار ہیں اس جملے کے بعد آپ لوگ بول ہو رہے ہیں اس جملے کے بعد یہ شیر آیا ذہن میں کہ کس رات تیرے خواب مسلسل نہیں دیکھے ناتیا شیر ہے میں کہتا ہوں کہ کس رات تیرے خواب مسلسل نہیں دیکھے کس دن تیرا دربار مقرر نہیں دیکھا کس رات تیرے خواب مسلسل نہیں دیکھے کس دن تیرا دربار مقرر نہیں دیکھا اب کان سمجھے تو کس رات تیرے خواب مسلسل نہیں دیکھے اور کس دن تیرا دربار مقرر نہیں دیکھا دستک میری بینہ ہی تھی اسی نات کا شیر ہے دستک میری بینہ ہی تھی دروازہ تھا عالم جلوے کے سوا تیرے کچھ اندر نہیں دیکھا دستک میری بین آئی تھی دستک میری بین آئی تھی دستک میری بین آئی تھی دروازہ تھا عالم جلوے کے سوا تیرے کچھ اندر نہیں دیکھا کعبہ نہ بنا تور بھی بننا نہیں چاہا کعبہ نہ بنا تور بھی بننا نہیں چاہا سنگیدر محبوب سا پتھر نہیں دیکھا اس نے حضور کے آستانے کا پتھر بننا چاہا تور بننا نہیں چاہا کعبہ بننا نہیں چاہا کعبہ نہ بنا کعبہ نہ بنا تور بھی بننا نہیں چاہا سنگیدر محبوب سا پتھر نہیں دیکھا چہرے سے حسین چہرے سے چہرے سے کوئی صبح حضور کے چہرے اردس سے چہرے سے کوئی صبح سوہانی نہیں دیکھی چہرے سے کوئی صبح سوہانی نہیں دیکھی اور گیسو سے حسین گیسو سے حسین شام کا منظر نہیں دیکھتا دیکھنے والوں نے کس رات تیرے خواب مسلسل نہیں دیکھے کس رات تیرے کم سے کم بین نوریوں میں کرناتک کے لوگوں میں اتنا ہے الفاسی اردو کو بھی مساہ لے کے سنتے ہیں سمجھ میں نہیں بھی آئے واہ 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 میں نے کہا بھئی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا واہ واہ تو انہوں نے کہا بھئی مزے کو سمجھنے سے کیا تعلق بات اچھی کہیں ہم کو ہم کو علفاظ اچھے لگتے ہیں اردو کے مزے کو سمجھنے سے کیا تعلق چھوٹے بچے کو بھی آپ کھویا کھلائیے کھویا فلسفی کو بھی کھلائیے تو کھوے کا مزہ جاننے کے لیے فلسفی بننے کی ضرورت نہیں مکلف شریح ہونے کی ضرورت نہیں آخی و بالی ہونے کی ضرورت نہیں تو سمجھ سے انہوں نے جواب دیا کیا مزہ لینے کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے اردو کے الفاظ اچھے لگتے ہیں ہم کو مزہ آتا ہے بولنے والا جب بولتا ہے صحیح طریقے سے صحیح لہجے میں تو کیا عرض کر رہا تھا چہرے سے حسین صبح سوحانی نہیں چہرے سے کوئی صبح سوحانی نہیں دیکھی گیسو سے حسین شام کا منظر نہیں دیکھا تو خیر بہت لبی نات ہے آپ بار بار تو کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات بولتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو تو مسجدوں کو آباد کرنے والے کونوں تھے من آمن باللہ والیوم الاخر اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہی مومن ہے وعقام الصلاة اور نماز خائم کرتا ہے آج مسجدوں کا کیا حال ہے متولی چنکنسی کو بنایا جاتا ہے جو چالیس سال سے مسلسل داری منڈاتا ہے آہ دراب میں مجھا مسلسل داری جو چالیس سال سے منڈا رہا ہے مہین متولی ہونا کیوں سننا ہے سننا اس کے پاس کیا ہے سننا ہے صدر چنکر اسی کو بنایا جاتا ہے جو سوت خار ہے پکا افسوس نائے پہ صدر کسے بنایا جاتا ہے اسی کو بنایا جاتا ہے جو بہنوں کی جائدہ دیں ہڑپ چکا ہے صحبانِ عظیم اللہ تلخف ما یافکون تریجرر کسے بنایا جاتا ہے جو پرلے درجے کا خائن ہے رشوت خور ہے بازوالے کی جگہ دبالی ادھر ایک اندھے کی جگہ تھی وہ بھی دبالی ایک دیوانے کی جگہ تھی وہ بھی دبالی کیا ہے حضرت اس کی جگہ دبالی دیوانہ نا دیوانہ بھی اس کی جائدہ کا مالک ہے جے یہ ہونا خازن یہ خازن ہونا ہے آہ آہ استغفراللہ استغفراللہ ممبر کون پکا جھوٹا کھا اور ایک ممبر کون پرلے درجے کا عملی طور پر منافقت پیشا دل میں کچھ اپر پوچھو کب سے تجھے یاد کرتا ہونا با ہاں نتاش نینہ باندر اب تک مریا نینہ ہنے استغفراللہ یہ مسجدیں ایسے لوگ چلا رہے ہیں لیکن الحمدللہ یہ مسجد ہے یہاں تو سب ہی ایمہ کو دیکھ رہا ہوں خطیب کو دیکھ رہا ہوں امام کو دیکھ رہا ہوں حفاظ کو دیکھ رہا ہوں سربراہوں کو دیکھ رہا الحمدللہ میں خوش ہوں یہ ہے مسجد انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر و آمل اصلاح اے خام السالہ نماز کی پاندر سوپ مسجد میں مسجد میں سوپ وچوجر کی نماز میں صدر صاحب نہیں متبلی نہیں سیکیٹری نہیں ٹریجرر نہیں کب آتے معلوم سوپ جم کو جمعہ کے دن چندے اصول کرنے کے وستے آتے ہیں کیا بھائی لالو بھائی پر بھیک مانگنے کا فن بہترین آواز بلد نہ ہونے پائے مسجد میں کہہ خواہ نہ لگے آہ تو کیا عرض کر رہا تھا میرے سرکار نے کبھی خیخہہ نہیں لگایا اور خیخہہ لگانا لگانا ہے شیطان کا کاملہ تو خیر کیا عرض کرنا تھا میں جی نماز خائم مسجد مسجد کو مسجد کا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وقت ہو گیا بیٹا ہے وقت ہو گیا اللہ کیا وقت کیا ہے شاہ کی نماز کا بھی وقت ہو گیا تو یہ مسجد ہے خانخواہ نہیں ہے خانخواہ پہ بھی نماز ہے نمازوں کے جماعتوں کے وقت میں ہم عبادت نہیں کرتے جماعت تو میں یہی بولنا چاہتا تھا کہ آپ حضرات نے مسجد کی تعمیر کی اور مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ بہت بڑا کام ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ من بنا من بنا للہ مسجدا جو اللہ کی لزا حاصل کرنے کے لئے اللہ کی خوشنودی کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ایک مسجد بنائے گا بناللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ تعالی اس کے لئے ایک جنت میں گھر بنا دے جنت میں ایک گھر اس کے لئے بنا دے اور ایک جگہ فرمایا خسرن فی الجنہ اللہ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنا دے گا تو آپ آپ میں سے حریت مسجد تو نہیں بنا سکتا حریت مسجد تو نہیں بنا سکتا تو آپ حریت کے کوشش کریں کہ جو مسجد بنا رہے ہیں کئی لوگ مل کر اس میں آپ اپنا بھی حصہ ڈال دیں تو پوری مسجد بنانے والوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے اس حدیث کے مزداخ خواب بھی بن جائیں گے من بنا للہ مسجدا بن اللہ خسرا فی الجنہ اور مسجد کی تعمیر کرنے والے وی مسجد کو آباد کرنے والوں میں داخل ہیں پھر اس کے بعد مسجد کا انتظام و انسرام سمالنے والے بھی مسجد کو آباد کرنے والے بھی پھر مسجد کو اپنی فیشانیوں سے سجانے والے بھی مسجد کو آباد کرنے والے ہیں مسجد میں باقائدہ باجمات نماز پڑھنے والے بھی مسجد کو آباد کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں مسجد کو آباد کرنے والا بنائے بس سمجھ میں آئے یہ مسجد عامر کلیمی یہ زمین کی ہے یہ ایک مسجد ہے اندر ہے اسے بھی آباد کرنا ہے اس میں غیر اللہ کا خیال آنے نہیں دینا چاہیے میرے غور و فکر کے زعویوں پہ ہیں ایسے پہرے لگے ہوئے میرے غور و فکر کے زعویوں پہ ہیں ایسے پہرے لگے ہوئے یہ مجال کیا کہ تیرے سوا کوئی آبی جائے خیال میں خیال غیر کی کتنا وقت بولا میں بیٹے کتنا وقت بولا جب بولتا ہوں تو یاد ہی نہیں رہتا میں سمجھ رہا ہوں پونہ گھنٹا بولا ڈبل بولا ہوں آپ لوگوں نے اتنی محبت سے سنا شاہ صاحب نے اتنی توجہ سے سنا محبت سے سنا تو کیا عرص کر رہا تھا خیالِ کامل حیدر آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے خیالِ غیر کی آمد کے سارے راستے روکے خیالِ غیر کی آمد کے سارے راستے روکے تیری نسبت نے وہ پہرے بٹھائے شاہِ جیلانی یہ بھی اللہ کا گھر ہے یہ بھی اللہ کا گھر ہے خوصِ عظم فرماتے ہیں خدا سے خطاب کر کے فرماتے ہیں بے ہجاب آنا درا بے ہجاب آنا درا ازدرِ کاشاناِ ما میرے دل کے جھوپڑے میں میرے دل کے گھر میں بغیر ہجاب کیا مولا میرے میرے دل کے گھر میں بغیر ہجاب کیا یہ مولا کا آنا یہ الگ ہے بندے کا آنا الگ ہے یہ محبت کی زبان ہے یہ پانی زبان ہے یہ آنے سے مراد تجلی فرمانا ہے بس ہمیں آلے تو خوصِ عظم اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں بے ہجاب آنا درا ازدرِ کاشاناِ ما بے ہجاب ہو کر میرے دل کے گھر میں آجا کہ کسے نیست بجز دردے تو درخاناِ ما تیرے خیال تیری محبت تیرے عشق کے غم کے سوا میرے گھر میں کوئی نہیں اس دل کے گھر میں کوئی نہیں ہے آپ بے خوف اور بے ہجاب آئیے آپ بے خوف اور بے ہجاب آئیے دل میں کچھ بھی نہیں آئینے ہیں فقط و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين